جی اسلام علیکم دوستو شیخ مجیب و ریمان کیا سچ میں گدار تھا کہ اس کو بنایا گیا اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں بنگلہ دیش میں بھی ریسنٹ سنیریو کیا ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے بانی پیٹی آئی جو ہیں وہ شیخ مجیب و ریمان صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ سنیئے ذرا میرے خال میں ایک سو اٹھ سٹھ میں سے ایک سو باسٹھ سی تھی جیت گیا مجیب و ریمان اور وہ کیا چاہ رہا تھا انصاف چاہ رہا تھا وہ بھی حقیقی ازادی کی بات کر رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا ہم ازاد نہیں ہیں جو کہ آج ستائیس سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے انصاف کی تحریک کہ انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا وہ اس وقت پاکستان سے ہلیدہ نہیں ہونا چاہتا تھا اس کے پڑھنے چھے پوائنٹس وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے ابا بانین نون لیک بھی سن لیں نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں شیخ مجیب و رومان باغی نہیں تھا پاکستان کا وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے مجیب و رومان کے ساتھ آپ نے پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور پھر ایک مجورٹی کو آپ نے رد کیا اور پھر اس پاکستان کو لیدہ ہونے پہ مجبور کیا بنگلہ دیش بنا دیا ہمیں یہ گھتار قرار دیتے ہیں اور جب یہ الزام شیخ مجیب و رومان پر لگایا گیا تو اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا بھئی اند اینڈ آف دے دے یہ سارے پولیٹیشنز ہیں یہ سب بے کی ہیں اسی وجہ سے میں پاکستان کے کسی ایک پولیٹیشن کے حق میں ایک ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں کرتا یہ خاص ریزن ہے کہ میں ان پولیٹیشنز کے حق میں نہیں نکلتا یہ پی ٹی آئی ہوگی نون لیگ ہوگی پیپل پارٹی ہوگی یہ جتنی مرضی پاکستان کی پارٹیاں ہوگی میں ان کو کچھ نہیں سمجھتا یہاں کا ایک ہی علیہ جو میں پہلے دن سے پیٹ رہا ہوں مارشلہ فرس دے سے میں نے یہ رکھی ہے اپنی ڈیمانڈ کے بھئی اس ملک میں مارشلہ لگنا چاہیے مشرف کا دور بیس دور تھا مشرف صاحب کے دور میں کسی چیز کی قیمت اوپر نہیں گئی ٹھیک ہے نہ ہم نے کوئی کرزہ لیا نہ کچھ نہ کاش نہ ہم فقیر بنے نہ ہم لوگوں کیا کہ بیگ پھلا مانگتے رہے ٹھیک ہے کسی کیا کہ آتھ نہیں پھلا ہے پاکستانیوں نے بیس ٹائم ہے وہاں مگر یہ ان جماعتوں کا صاحب ہے کہ ان کو کرسی نہ ملے تو یہ پاکستان توڑنے کی انڈیریکٹ دمکی دیتے ہیں جب یہ لوگ مجیبور ایمان کی مثال دیتے ہیں یہ دمکی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاکستان توڑ دیں گے اگر تم لوگ ہمیں کرسی نہیں دو گئے یہ ان لوگوں کی اوقات ہے تو جنہوں نے پاکستان بچایا ہے جو پاکستان کو لائک لٹلی چار صوبوں کو بچا کے پھر رہے ہیں ہم تو بھئی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں ہندوستانی فوجیوں کو پکڑ لیا گیا جناب جو کہ بنگالی فوج کی وردیاں پہن کے بنگالیوں پہ ظلم کر رہی تھے 1971 کی تاریخ کو دوبارہ درائے جا رہا تھا یاد 1971 میں جو کہتے ہیں کہ جناب پاکستان آرمی نے بلدکار کر دیئے بنگلہ دیش میں یہ کر دیا وہ کر دیا یہ لوگ ہماری وردیاں پہن کے ہندوستان سے انٹر ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان فوج کی وردیاں پہن کے ہماری مسلمان بہنوں کے وہاں پہ ریپ کیے تھے کوئی پاکستانی فوج نہیں سوچ بھی نہیں سکتا ایسا کرنے کا اور بھئی کلمہ پڑھنے والی فوج ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ امان پکتہ امان رکھنے والی فوج ہے کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ اپنی ہی مسلمان بہن بیٹی کے ساتھ ایسا غلط کام کر سکیں اس کے بعد اب یہ دیکھیں مجیبور امان جس کے یہ لوگ ترانے گا رہے تھے میاں صاحب ہو گئے یا کھان صاحب ہو گئے یہ لوگ ترانے گا رہے تھے اس بندے کے کہ اوہ بڑا ظلم ہو آئی ہے تو وہ اس کے ساتھ ابھی دیکھو بنگلہ دیش کی عوام کار کیا رہی ہے یہ دیکھو یہ مجسمہ جناب توڑ دیا اور کافی مجسمے توڑے ہیں جہاں جہاں پہ اس کے بھوت لگے ہوئے تھے اس انسان کے بھوت لگے تھے میڈین انڈیا بندے کے انہوں نے ساری توڑ دیا جہاں پہ اس کی ایک تصویر بھی لگی تھی انہوں نے لیرو لیر کر دی جا کے اس کی بیٹی ہے حسینہ اس کو جناب ان کی آرمی نے بڑا سیف ایکزٹ دیا ہے اب بنگلہ دیش کی عوام جاگ اٹھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیسی ناواجد کے گھر میں گز کے تباہی مچا دی گھر کا سمان سارا کچھ لے گئے کہ بھئی ہمارا ہے تو کونوں دیئے ہے کون تو تیری اوقات کیا ہے ہمارے ٹکڑوں پہ تو پال رہی تھی ہمارے ٹیکسس پہ پلنے والی عورت ہمارے پیسے چوری کرنے والی عورت لے کے سب نکل گئے اب جو بڑی چیز ہو رہی ہے یہاں پہ جو مین چیز ہو رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ عوام نے وہاں پہ پولیس کو بھی اٹھا دیا ہے ٹریفک پولیس کو بھی اٹھا دیا ہے تو ٹریفک پولیس بھی اب وہاں کے سٹوڈنٹ بن گئی ہیں جو ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور پولیس بھی وہاں کے سٹوڈنٹ بن گئی ہیں جو عام چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں کہ کوئی سسٹم نہ ہو یہاں پہ خراب نہ ہو دنگے شنگے نہ ہو ہر چیز کو سٹوڈنٹس ہی کنٹرول کر رہے ہیں تو سٹوڈنٹس نے دھمکی دی ہے ادھر کے آرمی چیف کو اب کہ تُو بھی بہت بڑا حرام کھو رہے ہیں کہ تُو ہندوستان کے تلوے چاٹ رہا ہے کتے تُو اسرائیل کے تلوے چاٹ رہا ہے کتے تو تجھے بھی ہم نہیں چھوڑیں گے یہ اب ادھر کیا حصاب ہو گئے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے آرمی چیف کو نتھ ڈال دی ہے کہ یہ ہندوستان کے تلوے چاٹنے والا کتا ہے یہ اسرائیل کے تلوے چاٹنے والا کتا ہے اور اس کو کیکرز میں آپ کہتے ہو ڈولر آرمی ہماری آرمی پہ بکتے ہو نا پی ٹی آئی والو اس کو کہتے ہیں ڈولر آرمی سمجھ رہے ہو نا تین سو بندہ مروا دی ہے اس آرمی نے تین سو سٹوڈنٹ مروایا پولیس کے آتھوں اب آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ جناب آرمی کی جازت کے بغیر ہی ہو گیا کمون یار یہ بغل بچہ ہے حسینہ کا یہ دنیا جانتی ہے حسینہ ہی وہاں پہ آرمی چیف لاتی ہے ہی نکالتی ہے اور حسینہ کو جنہوں نے لہا کے پلانٹ کیا تھا ان کی جولی میں جا کے بیٹھ گئی ہے میڈ انڈیا پروڈکٹ تھے دونوں باپ بیٹی جب باپ پہ تھوڑی سی مسئیبت آئی وہ میرا منڈٹ چوری ہو گیا پی ٹی آئی والوں کی طرح ہندوستان کی جا کے گودی میں بیٹھ گیا جیسے امرانڈو جا کے بیٹھ گیا تھا امریکہ کی گودی میں کہ جناب میرا منڈٹ چوری ہو گیا مجھے بچاؤ مگر الحمدللہ پاکستان فوج اتنی مضبوط ہے کہ بیٹا تیرا امریکہ تو کیا تیرا اسرائیل تو کیا تو پوری دنیا کو لیا ٹھیک ہے جتنے بھی اسلام دشمن ممالکہ سب کو لیا پاکستان آرمی اکیلی زندہ آباد وہاں پہ پائی جائے گی سمجھا اور اسی طرح یہ جو مجیب اور احمان تھا یہ ہندوستان کی گود میں اس ٹائم پہ جا کے بیٹھا بڑے انہوں نے ٹرک سے ہمیں ٹرپ کیا ہمارے لائک وردیاں پناہ کے بنگلہ دیش کی جو ایس پاکستان ہے اس کی عوام کو ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا ہماری وردیوں کا مسیوس کیا گیا ہمیں ویلن دکھایا گیا اس ٹوری میں اب الحمدللہ بنگلہ دیش کا بچہ بچہ جاگ گیا بچے بچے کو بھی انیس سو قطر کی سٹوری کا پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اس ٹائم پہ اور یہ ابھی نائنٹین سیونٹی ون ریپیٹ کرنے کی ٹرائی کر رہے تھے تو دیکھ لو جناب ہوا کیا ان کے ساتھ چک کے باہر مارے آگلوں نے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا اب انڈیا نیوز چینلز پہ ایک ہی خبر آ رہی ہے جناب آئی آس آئی 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 نے کر دیا ہے پھر جاتے جاتے بھائی میں وہ ہی ڈالک بولوں گا جو بھائی ہمیشہ بولتا ہے کہ بیٹا مار کھوڑ کبھی نہیں بتاتا کہ وہ بازی جیت گیا ہے جب کتے بھونکنا شروع کر دینا تو سمجھو کہ بیٹا مار کھوڑ آیا تھا بازی بھی مار گیا ہے اور تمہاری بھی اب بھونکنے کی واضح تو ہمیں ہر میڈیا چینل سے آ رہی جو انڈیا کا میڈیا چینل اٹھاؤ آئی 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 پاک فوج اور ہم نے یہاں سے ابھی تک ایک بیان بھی نہیں دیا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم کیوں بولے تریف تو وہ ہے نا جو دشمن کرے اور دشمن تو ہماری تریف کے گنگارے اچھا جی پانچ اگست کو انہوں نے کیوں کہ ہم سے کشمیر لیا ٹھیک ہے اکوا میں مطاعدہ کی بیستی کرتے ہوئے ان کے قوانین کی پامالی کرتے ہوئے انہوں نے کشمیر پہ کرفیو لگایا نیتھے کشمیریوں پہ لوگ ڈون لگایا تو انشاءاللہ ہر پانچ اگست کو ان کو کوئی نہ کوئی سرپرائز ملے گا جیسے ایک پانچ اگست کو امران خان اندر کر دیا دوسرے پانچ اگست کو سینہ واجد کو بھگا دیا ہم نے اپنے پاکستان کے دوسرے ٹکڑے سے جتنے بھی امریکہ اسرائیل ہندوستان کے پلانٹڈ کتے آئیں گے ان کو انشاءاللہ پانچ اگست کو یمپنجا کریں گے اگلے پانچ اگست کا انتظار رہے گا امید ہے اگلے پانچ اگست کو کشمیر بھی اپنے گھر واپس آئے گا اللہ حافظ